نیشنل سکول آف پبلک پولیسی میں زیر تربیت سینئر سری لنکن افسران نے پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی کا دورہ کیا سترہ رکنی وفت کو چیف اپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے بریفنگ دی اس حوالے سے دیکھتے ہیں عمر بخت کی ریپورٹ سری لنکن حکومتی افسران کے عالی ستی وفت نے تربیت کی غرض سے پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی میں مصروف دن گزارا وفت میں اسسسٹنٹ سیکٹری، اسسسٹنٹ ڈائریکٹر وزیراعظم آفیس کولومبو، پولیس، کسٹمز، این لینڈ ریوینیو اور ایڈمنیسٹریٹیو سرویسز کے افسران شامل تھے افسران کو سیف سٹیز کے آپریشنز، ایمرجنسی ریسپونس اور انٹیلیجن ٹرافک مینجمنٹ سسٹم بارے بتایا گیا وفت کے شرکا کے مطابق پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے اور انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی میں سیف سٹیز آتھارٹی کا قلیدی کردار ہے غیر ملکی شہریوں کے جانب سے سیف سٹیز آتھارٹی کے زیر استعمال جدید ٹکنالوجی پر اعتماد نہ صرف خوش آئند ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی پاکستان کی ساکھ کو مزید بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے